بگتی مکتی لے اوترے بگتی مکتی لے کر اوترے مٹن تی نوتا پہ مومن کے ڈیرہ لیا وہاں کہے کبیرہ باپ اے وگوانے کتنے دیال ہوتا تھا اپنے بچوں کے لئے کتنا کشت اٹھاتے ہیں ہم کتنے بولے اور انجان بنا دی اگیانی بنا دی اس کال نے ہم اپنے پتا کو پیزان نہیں پا رہے ہیں اور کبیر پرمیشور جی کہتے ہیں میں روت ہوں سرشتی کو یہ میرے بچے ہیں ان کو روتا پھرتا ہوں کتنے کشت اٹھا رہے ہو کسی کا بالک بگڑی جا ماتا پتا اس کے لئے بھٹکتے رہتے ہیں کیونکو معلوم ہوتا ہے ان کی برانمیٹی ہوئے گی لیکن وہ اس سمیں نہیں سمجھ پاتے مہاباد کی بات کو سبھی کار نہیں کرتے اب کال نے ہمارے لئے ایسا کر دیا کہ ہم اپنے پتا کو پیچاننے یوگ نہیں چھوڑے پرماتما کی پریباسہ کو چینج کرا دیا اب بھگوان آتا ہے میں بھگوان ہوں نہیں ہم نے تو بھگوان ہوا چاہی ہے جس کے ہاتھ میں صدرسن چکر ہو یا عنوان کی طرح گدالے رہا ہو یا شری کرسن کی طرح یا رام کی طرح تیر لے رکھے ہو یا درگا کی طرح اتھا ماتھیار ہو ہم تیسے ان بھگوان ماننا ایک گریب جلہا روپ میں روکے میں بھگوان سپنے میں بنا ماننا لیکن بھگوان تو منا کے چھوڑے گا اس میں وہ پرم سکتی ہے جس کی ہم نے سب جگہ بھٹے کے لیے جاراحت نہیں ملی اور اس گریب جلہا جس کو ہمیں ایک جلہا سا گریب سا اکتیمان دے تھے اور وہاں جاتے ٹھیک ہونے لائے گئے دونسٹھ لاکھ سے سو گئے تھے پرماتمہ گیا چھ ساڑے پانس سو برس پہلے وہ جانتا ہے کہ میں کیسے اپنے آپ کو بھگوان صدر کروں گا اور صدر ہیں ہی لیکن صدر کرنے کے لیے پر اتن ہو رہا کہ گوڑ کو بھگوان کو بھگوان صدر کرنا کٹھین ہو رہا کیونکہ اس لوگ وید نے سبی کے انتہ کرن میں اندھیرہ چھا دیا اب پرماتمہ کہتے ہیں نومن سوت اُڑ جیا ریسی رہے جھک مار اور صدر گروہ ایسا سڑ جا دے اُڑ جانا دونجی بار اب پرماتمہ آئے تھے اس سوڑ جائے گئے تھے اس نومن سوت نے ایک کلو سوت اُڑ جانا دھگا ہوتا کچھے دھگے وہ روحہ لیا کرتے ہیں جو لایان ہے جب اس میں ٹوٹ جا گانٹھ لا گیا جاتا ہے کوئی کپڑا سویکار کرے نہیں تنہیتا گانٹھ لا دی چھتیس پیسہ دے نہیں تو اس کو بہت پیار سے سر جانا ہی پڑتا تھا اس میں گانٹھ نہ پڑے تو ایسے ہی پرماتمہ کہتے ہیں کہ یہ نومن سوت اُڑ جوا دیا کال کے دوٹان اُڑ جا دیا جاتمگیان کو بگاڑ دیا اور اس کو پرمیسور کبیر جی نے آکر ایسا سر جا دیا وہ سر جا کے رکھ گئے تھے ہم پھر بھی ناظمان سے کہ اکیو ٹھیک ہے ہم اُڑ جے ہوئے ماتھا مارتے رہے تو پرماتمہ کہتے ہیں انہوں نے آکر سر جا تھا پھر ایفیشداز کو بتا دیا کہ یہ سر جا سال جا رکھا ہے تمہیں اسے نہ پڑی ہوگ کرو نومن سوت اُڑ جا رسی رہے جکھ مار اور ست گرو ایسا سر جا دے ست گرو سچا گرو سچا سنت تتوہ درسی سنت ایسا سل جا دے گا پھر اُڑ جانا دو جی بار اب اس کلیوگ میں اجہات میں گیان نہیں بگڑے گا ٹھیک ہے آنے والے سمیہ میں یہ ناستی کا ہو جائیں گے بھگتی نہیں گرہیں گے تو وہ آلک بات ہے لیکن یہ لوک وید نشٹ ہو جا گا یہ سچا گیان سدا کے لئے اس کلیوگ میں پورا چلے گا جب تک بھگتی چانے والے پرانی رہیں گے مالک نے جب تک اس کا نردھاری سمیہ رکھا ہوا ہے بھگتی مکتی لے اوٹرے یہ میٹن تین نو تاپے اے 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 اب قبیر پرماتمہ کہا کرتے تم کون رام کا جب تے جاپم ارتاتے میٹے نا تین نو تاپم تم شریف رام شریف کرسن کی بھگتی کرتے ہو ان کو تین تاپ کے انترگت سراب لگا ہوا تھا شریف بشمو جی کو سراب دیا تھا تین تاپ کے انترگت آتا یہ سراب بھی نارد جی نے دوکھا دیا تھا شریف رام جی نے سگریف کے بھائی والی کو مارا تھا اوٹ لے کورس کی او بھگو گنا پڑیا شریف رسن جی روپ مار تو کہتے ہیں تم کون رام کا جب تے جاپم ارتاتے کٹے نا تھارے تین نو تاپم اب یہاں گریب دا صاحب کہ رہے ہیں وہ تین نو تاپ میٹن کھاتر سویں پرماتمہ آئے وہ اوش جی بنا کر رکھ کے قبیر وانی میں اور یہ قبیر پن تھی بھی نہیں سمجھ سکے کیونکہ جب تک اس مالک کی رضا نہ ہو کیونکہ وید اور گرند گیتا جی یہ ہمیں ابھی تک اس لیے ایک بہت پہاڑ نظر آتے تھے کہ یہ سنسکرد بھاسا میں لے پی بد تھے اب انہوں نے کچھ تھوڑا بہت اٹل اٹھ کر دا کچھ ہنڈی بھی کر دی جو تھوڑی بہت ٹھیک کوئی گلت بھی کیا گلت نہیں بھی ہم ٹھیک کر لیں گے کیونکہ ہمارے کوئی وہ گیان ہے جو سکسم وید میں کر دیا تو ہم تلنا کر کے اس کو ٹھیک کر لیں گے تو وہ گیان بیتوں کا اور گیتا کا اب ہمارے سمجھ میں آ رہا ہے اب کیا بتاتے ہیں بگتی مکتی لے اوترے وہ پرماتمہ کبیر جی اوتریت ہوئے سمجھ چل کر آئے بگتی مکتی لے اوترے یہ میٹن تینو تا پہ مومن کے ڈیرہ لیا کہہ کبیرہ باپ ایک مسلمان کے گھر جلاہے کے گھر پہ کہتے ہیں ڈیرہ لیا ایک جلاہے کے گھر پہ آکے مالک نے اپنا ستھان بنایا اور اس جلاہے کو کہتے ہیں ایک رول کرنے کے لئے کہتے ہیں اس کو باپ کہتا ہے پتا بولتا ہے ساری شرشتی کا پتا اور ایک جلاہے نیرو کو باپ کہہ کر پتا کہہ کر بولاتا ہے اپنے آتما ہو اپنے بچہ کے لئے اپنا ماں باپ تو کیا آ کر رہے دوسرے اپسار اکتا کرنے تو دو دن آ جاؤں گے کیا حالہ کی ہویا تو کبیر پرماتمہ جی ہمارے پتا ہے اور وہ یہاں آ کر کے ان کی اتنے کسٹ اٹھائے ابھی پانچ دن کے اندر آپ کو پرماتمہ کی ڈی لائن سنائیں گے کیسے کیسے ظلم کیے اور قجیرم اللہوں نے کیسے ظلم کروائے پھر وہ پرماتمہ تھے ان کا بگاڑ کچھ نہیں سکے پھر اتنا کسٹ وہ کسی لئے سین کر رہے ہیں کیا ہوتے سے یہ آنے کا کیونکہ ہم ان کے بالک ہیں ہم ان کے بچے ہیں چیٹی سے لے کر راتھی تک ایک گریب سے لے کر امیر تک رنگ سے لے کر راجہ تک ہم سب ہی اسی بچے ہیں اور وہ اپنے بچوں کو یہاں سے نکالنے آتا ہے کہ تم میرے ساتھ چلو وہاں سکھی ہو جاؤ گی جب تک تم سکھی نہیں ہوگی تو میں چین سے نہیں رہ سکتا تو ایسے یہ کال جو ہے کہ ویلین کا رول کر رہا ہے یہ پرماتمہ نے وہاں سے نکال دیا تھا یہ اس کا پرتی سوچ لے رہا ہے کہ اس کے بچوں کو تو اتنا کال کر دوں کہ وہ بھگوان چین سے نہ رس گئے آج ہمارے کوئی گدہ بنا رہا ہے کوئی گدی بنا رہا ہے کسی نے سور بنا رہا ہے گوبر کھوا ہوئے ٹانگ کٹ گی آنکھ پھوٹ گی کہ تو باہر گھوم رہے ہیں اوپر سے اولے گر جاتے ہیں پھوٹ دیتے ہیں سر میں کوئی پروٹیکشن نہیں کوئی رحم نہیں آ پر ہے اور وہ پرماتمہ کہتا میں روت ہوں سرشٹی کو کہ تم میرے بچے ہو تم مجھے پیشان لوں تم دورے برمانڈ کو پورے جتنے وشوہ مانو ہیں برتمان میں ان کو اور پھر آنے والے جیو کیونکہ اس بھگوان کی بگتی یہ تھا اس گیان سے برماتمہ کی اس وانی سے پسو پکسیوں پر بھی پرباہو پڑ رہا ہے جیسے سکھ دیو نام کا جو رسی تھا وہ پہلے گندے انڈے مجھ کی آتما تھی انڈا بھی گندہ ہو گیا تھا اور بھگوان سیو نے پاربتی جی کو یہ پورے پرماتمہ کی قطعہ سنائی تھی نام تو اس نے جو دیئے وہ اپنے حساب کے دیئے کیونکہ وہ بھی صدھی شنط تھے ادھیکاری کے مقصے وہ چاری دو پرماتمہ کی مہمہ ادھیک افیکٹ کرتی ہے وہ گندے انڈا بھی سوشت ہو گیا وہ آتما توتا کے روح میں پرگٹ بھی ہو گیا وہ پھر اس میں کچھ سکتی آگی وقتی سے ادھاتم یعنی گان یک سے اس میں اتنی سکتی آگی کہ اس کو منس جیون مل گیا اور سکھ دیو روپ مدرم ہوا ایسے ہی پرماتمہ کی اتنے دیالوں ہوں یہ اکھنڈ پارٹ چلتے ہیں وانی چلتی ہے اس پرماتمہ کی مہمہ یہ دا سناتا ہے تو اس سے پسو پکسی گھاس پیڑ پودھوں پر بھی پربھاو پڑے گا اور یہ سگر سگر منس جیون دارد کر کے اور اب اس گیان کا لاب اٹھا کر پار ہو جاؤں گے تو یہ پرماتمہ پورے ویسوے کو پار کر سکتا ہے لیکن ہم اس کے مارک کو اس بھی کار نہیں کرتے ہم اس کے لوک وید پر بہت آدھاری تو چکے ہیں اور اس کو لوک وید کا اگیان کا ناز کرنے کے لئے بھگوان آتے ہیں اب کہتے ہیں جو لاہے کو باپ کہتا ہے پرماتمہ ایک لیلہ کرتے ہوئے دودھ نہ پیو نہ آن نہ بھکھے نہیں پالنے مان دھیانے میں وہ کمل کا لاؤ پولن تھی نہ تو دودھ پیو ہے آن تو کھانائے کی تھا اور پھر بھی اتنا سوشت شریر جیسے کمل کا پھول دن دن روز پھولا کرتا ہے ایک دم کمل کا پودھا لگا ہو جا دس جل میں اور اس میں کتنا پانی چٹ جیا وہ کمل کا پودھا اوپر رہ گا انہوں کا نگیل بڑھے دا گا کہتے ہیں کچھ کھاوے پیو ہے بھگوان بالک روپ میں اور سریل ہیتنا سوشت جیسے کلو دودھ روز پیوے والک تب سوشت رہے دودھ نہ پیوے نہ آن بکھے نئی پلنے جھولن تھی ادر امان دھیانے میں وہ کمل کلا پھولن تھی کوئی کہے چھل اسور ہے کوئے کنر کہلاوے کوئی کہے گنئی سے کہا جون جون ماتر سائے یہ کوئی تک ہے یہ اسور نہیں ہے یہ تو کوئی چھل ہے کوئی کہے یہ کنر ہے یعنی بہت بات ہے تین باتوں سے وہ بڑی دکھی ہوتی ہے نیمہ پھر کہتے ہیں کھلک ملک دیکھن گیا رازہ پر زاریت جمبو دیپ جہان میں یہ اُترے سبد عطیت دنی کہہ یہ دیو ہے اور اوپر سے دیوتا کہتے ہیں دیو کہہ یہ ایش ہے ایس کہہ یہ پورن برم ہے پورن بسوے بیش اب کہتے ہیں یہ دیوتا تو کہتے ہیں یہ بھگوان ہے اور اوپر کے بھگوان جو کہہ رہے ہیں وہ ایتو بھائی کورن برم ہے اپنی اپنی اٹکر لگا رہے ہیں اپنا اتماع آج سے سورس پہلے ایک پرماتما کبیر جی نے جو لیلائیں کی تھی آج وہ لیلائیں انہی کے شدگرنت میں اپ لبد ہیں پہلے وہ دکھاتے تھوڑی شی پرماتما کو پہچاننا کٹھین ہو گیا پرماتما کو پہچانے بینا وشواس ہو نہیں سکتا اب جیسے ایک چھوٹا سا ہوتا ہے ہیرہ یا لال ایک چھوٹا سا پتھر لگتا ہے اور اس کو کوئی کہہ یہ نو کروڑ روپے کا ہے تو وشواس نہ ہو جس کو پہچان نہیں ہے اور جس کو پہچان ہے وہ ترنت کا اگاہ بلکل وہی نو لاکھ روپے گا ہے تو اس لال کی پہچان کروانا داستہ آتا ہے کہ ہم نے وہ چھوٹا سا کنٹا دکھائی دیتا ہے یعنی ہم نے ایک دلہہ دکھائی دیتے ہیں وہ پرماتما ہے کوئی نام سے پرسید ان کو کر کے فائنل کر دیا بند کر دیا ان کی فائل کو اب وہ کیول کوئی یا دلہہ کوئیر نہیں تھے وہ پور پرماتما ہے اب اس بھگوان کو لال کو لال صد کرنے کے لیے اس کے لکشن بتائے جاتے ہیں پھر وشواس ہو جاتا ہے پھر تو وشواس ہو گیا گیا موسیقی